اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیف علی اور علم سکھوں میں آپ کو خوشان بید کہتا ہوں سہی لفظر کے بک ہے اکاؤنٹنگ کلاس بکم پار پار اور اس کا چپٹر ہے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈز اور آج ہم پرابنل ممبر سیون سولف کریں گے سہیر is not writing his books properly from the following information prepare the statement showing profit or loss and statement of affairs for the year ending 30th june 2017 تو یہ ہمیں بالانسے دے ہوئے ہیں opening بھی اور closing بھی یکم جلائی دوہزار سولہ کے بالانسے ہیں روپیس 9000 اور closing بالانسے ہیں ہمارے پاس 2800 debtors ہیں 22800 اور closing ہیں 21400 اسی طرح ہمیں creditors stock bills receivable bank overdraft motor van اور furniture کی amount بھی بتائے ہوئے ہیں آگے ہمیں فردر انفرمیشن دے رہا ہے drawings روپیس 4800 depreciate furniture at 10% write-off 800 on motor van یہ ہمیں depreciation بتا رہا ہے motor van کی یہ ہم پرسنٹی نہیں دی ہوئی direct amount بتا دی ہے provide روپیس 100 as bad debts and 5% as reserve on debtors provide reserve for روپیس 1600 on bills receivable تو ان سب انفرمیشن کو ہم یوز کر کے تو تو پرافیٹ اور لاز نکالنا ہے اور اس کا انسر ہے 7240 روپیس تو سب سے پہلے ہم opening statement of affairs بنائیں گے یہ opening balances کو یوز کر کے تو opening balances میں ہمارے سب سے پہلے ہے cash in hand روپیس 900 then debtors روپیس 22800 اور اس کے بعد سٹاک ہے روپیس 34400 33400 and then روپیس 30500 bills receivable ہے bank overdraw motor van ہے ہمارے پاس 4200 اور furniture ہمارے پاس 3400 اب ہم کریٹ سائیڈ پہ سب سے پہلے ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل آ جائے گا 95200 اب ہم کریٹ سائیڈ پہ رکار کرتے ہیں کہ کریٹ کریٹ آئیٹم کون کون سی ہیں سب سے پہلے ہیں کریٹس روپیس 31200 اس کے بعد ہے bank overdraft روپیس 40800 تو اب ہم ان کو بیلنس کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس opening balance آ جائے گا روپیس 900 plus 22800 plus 33400 plus 30500 500 plus 4200 and plus 3400 تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا ڈیبیٹ سائیڈ کا اس میں سے ہم لیس کریں گے کریٹ اماؤنس تو سب سے پہلے ہے 31200 کریٹرز کا اور پھر لیس کریں گے bank overdraft 40800 تو یہ ہمارے پاس opening balance ہے capital as on 1st july جب ہم کلوزنگ بیلنس کو دیکھیں گے دین ڈیٹرز روپیس 21400 اس میں سے ہم نے رائٹ آف کرنے ہیں 1000 پروویین فار بیڈ ڈیٹس اس میں سے لیس کریں گے اور جب ان کو بیلنس کرنے گے تو ہمارے پاس 2400 رہ جائے گے اور اس کے اوپر ہم نے پروویین ایک بنا create کرنی ہے reserve create کرنا ہے 5% کا یہ ہمیں پتایا ہوا ہے 5% as reserve on ڈیٹرز تو جو net ڈیٹرز ہمارے پاس بچ گئے ہیں بعد بیڈ ڈیٹس کو لیس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پروویین create کریں گے 5% سے 20400 ملٹی پلائے بائی 5 ڈیوائیڈ 100 تو یہ ہمارے پاس 1020 ڈیٹرز ریزر ڈیٹرز ہے تو ہمارے پاس ڈیٹرز ہوں گے وہ 19,380 ڈیٹی روپیز اس کے بعد ہم record کریں گے stock ڈیٹس 37,400 next ہم لکھیں گے bills receivable bills receivable ہمارے پاس 28800 اور اس کے اوپر بھی ہمیں ڈیٹس بنانا ہے سکسٹین ہنڈرز روپیز سے سکسٹین ہنڈرز روپیز سکسٹین ہنڈرز اور نیٹ اماؤنٹ ہوگی 27,200 next ہم لکھیں گے موٹر وین روپیز 4200 اور اس کے اوپر اماؤنٹ ہمیں دے دی گئی ہے 800 لیس ڈیپریسیشن پہلے ہمیں پرسنٹی دیتا تھا ڈیپریسیشن کی لیکن اب ڈیریکٹ اماؤنٹ بتا دی ہوئی ہے کہ اتنی اپنے ڈیپریسیشن رائٹ آف کرنی ہے تو جب ہم لیس کریں گے تو ہمارے پاس نیٹ اماؤنٹ موٹر وینڈ کی 3400 جس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے فرنیچر کا اور فرنیچر ہے ہمارے پاس 3400 کا اور اس کے اوپر بھی ڈیپریسیشن ہے 10% جب 10% ڈیپریسیشن چارج کریں گے وہ 340 روپیز ہوگی تو ہم لیس کرتے ہیں ڈیپریسیشن تو ہمارے پاس نیٹ اماؤنٹ آئے گی 30,000 3060 روپیز جب ایسر سائٹ کا ٹوٹل کریں گے تو ہمارے پاس نیٹ اماؤنٹ ہوگی 93,240 روپیز اور کریڈٹرز میں ہمارے پاس 48,400 روپیز بینک اوڑرافٹ ہمارے پاس 49,200 روپیز اب ہم کریڈٹ سائٹ کی جو آئٹنس ہیں کو ڈیپیٹ سائٹ کو ٹوٹل میں سے لیس کریں گے تو ہمارے پاس ڈیپریسیشن سب سے پہلے ہم ڈیپیٹ سائٹ کو بیلنس کرتے ہیں ٹوٹل کرتے ہیں 2800 پلاس 19,380 پلاس 37,400 پلاس 27,200 پلاس 3,400 پلاس 3,060 تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہے ڈیپیٹ سائٹ کا اس میں سے ہم ڈیپیٹ آئٹم سے لیس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیپریسیشن 28,400 اور ڈیپریسیشن ہم لیس کریں گے ڈیپریسیشن 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 پلاس ٹوٹل چیزیشن ép crit پلاس ٹوٹل pains پلاس 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 پاپس رس이 پس پلاس 25,460 روپیز اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈرائنگز اور ڈرائنگز ہمیں بتائی گئی ہیں 4,800 روپے ہیں ایڈ ڈرائنگز ڈیورنگ ڈی یئر 4800 جب ہم ان کو بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 30,440 روپیز چونکہ ہمارے پاس فردر کیپیٹل یا ایڈیشنل کیپیٹل نہیں ہے تو یہ ہی ہمارا ایڈجسٹیڈ کیپیٹل ایسا 30 جون 2017 ہوگا اس میں سے اب ہم لیس کریں گے اوپنی کیپیٹل جو ہم نے پہلے فائنٹ کیا تھا لیس اوپنی کیپیٹل ایز اون فرس جولائی 2016 روپیز 23,200 تو جب ہم اسے بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس پرافیٹ آئے گا پرافیٹ ڈیورنگ ڈی یئر 7,240 روپیز یہ مسٹر سگیر کا پرافیٹ ہے جو اس نے ڈیورنگ ڈی یئر ارن کیا ہے تو اس کے ذاتھ ہمارا سوال کمپلیٹ ہوتا ہے شکریہ ناظرین